جی رادو صاحب ہم آپ سے جانے چاہیں گے کہ احسن اقبال کے بیان پر بطور فوجی مایوسی ہوئی ہے یہ کہنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا ایک اہم پریس بریفنگ آجن کے جانب سے کی گئی ہے کیا کہیں گے آپ اس پر آجنب میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو حکمران ہیں میری تو سمجھ سے باہر ہیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں ہم اپنے پروگرامز میں بھی ڈسکرس کرتے ہیں پہلے تو پاکستان کی عوام کو بھی اور حکمران جو ہمارا طبقہ ہے ان کو یہ بتانا چاہیے آیا ایک ادارہ اس کو آن بورڈ لانا چاہیے اور وہ کیا ادارہ آن بورڈ ہے یا نہیں ہے اور ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں ایک اہام اور main stakeholders تو ان کی جانب سے کہی گئی کسی بھی بات کو positive لینا چاہیے اس سے کبھی بھی ہم نے دیکھا تھا جب راہی شریف صاحب کے دور میں بات کی گئی تھی national action plan کے عملداری کے اوپر تو ہم نے دیکھا تھا اس پر بہت موابھیلہ مجھائے گیا تھا پور کمانڈر کانفرنس کے بعد ملکی سالمیت پر حملہ پارلیمنٹ کی چیزوں کے اندر انٹرسپیرنس ہے اور ہم نے دیکھا محمود خان اچھک رہی جو وزیر آزم سمیت دیگر لوگوں نے کافی ان کی حائلائٹ کرنے کی کوشش کی تھی اگر افواق پاکستان یا پاکستان کا کھوٹی ادارہ جو میجر سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کے حوالے سے اگر وہ کوئی چیز ایڈنٹیفائی کرتا ہے یا اس پر بات کرتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان کے حکمرانوں کو اصل حقائق سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے بانزبت اس کے کہ اگر کوئی ادارہ یا کوئی بھی سٹیک ہولڈر اگر بات کرے پاکستان کی ترقی یا معیشت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے تو ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اب احسن اقبال صاحب کے حوالے سے اس وقت تو وہ خموش نہیں رہے وہ پتہ نہیں کیوں خموش رہے جب وزیر آزم صاحب شاید خاکان عباسی اور وزیر خارجہ نے گھر کو سیدھا کرنے اور گھر کی سفائی کرنے کی بات کی تھی اس وقت ان کو پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کی ایمیج بیلڈنگ کے حوالے سے بات نہیں آئی تھی چودری نصار صاحب نے قائدہ طور پر کہا تھا کہ گھر کی بات گھر میں رکھنی چاہیے تھی بانے سے پہلے ہیں کہ آپ میڈیا پہ کریں آصف غفور صاحب نے اور ہم نے دکھا کہ آرمی چیف نے صرف پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہتری کی بات کی اور آرمی چیف نے جو تاجر برادری سے ملاقات کی کراچی میں اور انہوں نے سب یہ کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کو اس کو صحیح روح سے اس پر عمل درامت کرنی چاہیے اور معیشت کو بہتر ہونا چاہیے اس میں میرے خیال میں ایسے کون کی بات ہے جس پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی آرمی چیف کو کیا پاکستان کی وہ آرمی پاکستان کی نہیں ہے اگر وہ ہے تو کیا وہ بات نہیں کر سکتے پاکستان کی ترقی یا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے انہوں نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے اور اگر لیا ہے تو اس کو بہتر کریں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جائے یا ان کے حوالے سے بات نہ کی جائے تو یہ بہتر طریقے سے ان چیزوں کو چلائیں پاکستان کا بیڑا غلط تو کر کے یہاں تک پہنچا دیا ہے ہم جب بھی کبھی بات کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو یہ کریگر لینے کی بات کرتے ہیں آج کی اگر آپ پریس کانفرنس سنیں جو پاکستان پیویس پارٹی کی رانو ماؤنگ نے کی ہے اور ہم نے گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ تمام ٹی وی چینلز پر اس پر ڈیبیٹ کی گئی ہے کہ کرزوں کے بوجھ تلے اس پر پاکستان دبا ہوا ہے اور آپ چار سال حکومت کرنے کے بعد نکل جاتے ہیں اور جب حکومت خالی چار سال کرنے کے بعد آپ آتے ہیں تو ہر حکومت چاہتے ہوئے یہ کہہ جاتی ہے یا رب تو خزانہ خالی ہے ہمیں تو خزانہ خالی ملا تھا اب نئی حکومت آئے گی راجل صاحب جانا ہم آپ سے یہ بھی چاہیں گے کہ ہمیشہ حکومت کے جانب سے اس بات کو انجورت کیا جاتا ہے کہ ملکی معیشت مستحقم ہے ہم نے دیکھا کہ کچھ روز قبل اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ آتی ہے جس میں واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ ملکی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے اگر آرمی چیف کی جانب سے اس قسم کا بیان سامنے آتا ہے آپ سمجھتے ہیں جس طرح کا سیاسی ردیعمل سامنے آیا ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے دیکھیں میں یہی آپ کو بتایا آپ نے سوال وہی کیا جو میں نے بھی چواب دے چکا ہوں کہ اگر آپ کے ادارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان انڈیکیشن دے رہا ہے انڈیکیٹ کر رہا ہے آپ کا قبلہ درست کرنے کے حوالے سے پاک کر رہا ہے دیکھر ادارے جو ہیں وہ آپ کی معیشت کس طرح پھل پھول رہی ہے جو آپ پر نشاندہی کر رہے ہیں پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ پہنپ آزاد ہے پاکستان کی آزام جو ہے پاکستان سے پاکستان آ چکی ہے آپ ان کو ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگا کے رکھیں گے تو وہ مان جائیں گے سٹیٹ بینک آپ نے حوالہ دیا ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے کرزوں کے بوش تلے دبا ہوا ہے آپ کے فوراں ریزرب کہاں پر رہے ہیں بیرونی کرزیں آپ کے کہاں پر کسا تک پہنچ چکے ہیں ڈیفولٹ کرنے کی آپ ایکسین پر پہنچ چکے ہیں اور آپ کے حکمران چوہے ہیں وہ اس پر بات اگر کی جائے تو ان کے پیٹ میں درشور ہو جاتے ہیں اگر بھائی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس پر ڈیبیٹ نہ کی جائے تو اپنی چیزوں کو درست کریں ٹھیک ہے راجل صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دانا ہی بھی چاہیں گے آج کی سہم پریس بریفنگ میں ایک صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا باکہ کچھیں گے